سلام پاکستان 24 نیوز ایشٹی اس مراصلے میں کہا گیا ہے کہ آپ کی جماعت الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے نام شناکتی کار نمبر رابطہ نمبر ای میل اور دیگر تفصیلات ہمیں درکار ہیں نون لیگ نے ایف پی آر کے مراصلے کا معاملہ پی ڈی ایم کے سامنے رکھ دیا سینٹ انتخابات آج سندھ کو راس آگئے الیکشن میں الچھی وفاقی حکومت آج سندھ کا تبادلہ بھول گئی حلیم عادل شیخ کے معاملے پر وفاق نے آج سندھ کی تبدیلی کا فیصلہ کیا تھا ذرائقہ کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں آج سندھ کے تبادلے کی کوشش پنڈورا باکس کھول دے گی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بابر شہزاد ترک ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر شہزاد بتائے گا اس سلسلے میں اب کیا اقدامات متوقع ہیں دیکھیں حلیم عادل شیخ معاملے پر وفاق نے آج سندھ مشتاق مہر کی تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے نہای زورشور سے نئے آج سندھ کی تائناتی کی منظوری وفاقی کابینہ سے لینے کا فیصلہ کیا تھا اور نئے آج سندھ کے لیے جو سابق آج بلوچستان ہے محسن اتنبٹ اس کا نام بھی لگ بگ فائنل کر لیا گیا تھا لیکن اسٹیبلشمنٹ ڈویزن جس نے سارے معاملے میں بنیادی کردار ادا کرنا ہے آئی جی سندھ تقرر و تبادلے کے حوالے سے تاہا لا علم ہے تاہا مسٹیبلشمنٹ ڈویزن سے وابستہ ذرائع کے مطابق اس معاملے پر خاموشی ہی رہے تو بہتر ہے کیونکہ آئی جی تبادلہ کوشش ایک نیا پنڈوڑا کوکس کھول دے گی سندھ حکومت آئی جی سندھ تبدیلی سے انکار کر چکی ہے اور جو آئینی تقاضے ہیں ان کے مطابق جو سوبک آئی جی ہے وہ جب تک صوبائی اور وفاقی حکومت کے درمیان تفاقے رائے نہ ہو تبدیل نہیں ہو سکتا لہذا یقینی طور پر جب وفاق تبدیل کرے گا تو سندھ حکومت میں اشتاد مہر کو ریلیو نہیں کرے گی اور یوں آئی جی سندھ تبادلہ جو ہے اس کی کشمکہ سے پولیس فورس کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا جو کہ مزار قائد واقعے کے بعد آئی جی سندھ کی گمشتی کے بعد پولیس فورس جو ہے کا واقعہ پولیس فورس ابھی تک نہیں بھولی ہے اب وفاق کے جانب سے ازر و شورس جب یہ اعلان کیا جا رہا تھا کہ جل آئی جی سندھ جو ہے ان کا تبادلہ کر لیا جائے گا تو مزیراعظم امران خان اور سکسری لنکا کے دورے پر تھے وہ سکسری لنکا کے دورے سے واپس آئے تھے تو مشاورت بھی مکمل ہو گی تھی لیکن سینٹ اتخابات نے ایک دم زور اٹھایا سر اٹھایا اور اس میں اس قلق ہے مارس کا پہلا ہفتہ بھی عوام پر بھاری ہی گزرا متوسط طبقے کیلئے مہنگائی میں اضافے کی اوست شراب بیس فیصد سے بھی تجاوز کر گئی چکن چاول چینی آلو گوشت اور دودھ سمیت کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی باعث بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے مہنگائی نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا کھانے پینے کی بنیادی اشیاء عام عوام کی پہنچ سے مزید دور ہو گئیں ادارہ شماریات کے مطابق رمہ ہفتے کے دوران چکن کی اوست قیمت میں ساڑھے تیرہ روپے فی کلو اضافہ دیکھا گیا فیٹ جو ہے نا وہ پہلے دوزار روپے کی بوری تھی اب وہ چھتی سو روپے کی بوری ہو گئی ہے سولہ سو روپے ہاں بوری کے پیچھے بڑ گیا ہے تو اس لیے جو ہے نا وہ مال جو ہے کوئی لوگ ڈال نہیں رہے کسٹمر کا یہ ریاکشن ہے کسٹمر جو دمارے سے دس دس مرگیاں لے رہے تھے وہ ایک مرگی پہ اتفاہ کر رہے ہیں پوزیشن یہ ہے بلکہ بعض اوقات تو واپس ہی چلے جاتے ہیں چینی کی فی کلو قیمت میں دو روپے چونسٹھ پیسے دال ماش تین روپے سینتیس پیسے آلو کی فی کلو اوست قیمت میں ایک روپے چالس پیسے اور کیلوں کی فی درجن قیمت میں تین روپے پینسٹھ پیسے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا روحہ ہفتے کے دوران سیاس، انڈوں، چاول، تازہ دودھ دہی، دالچنہ، دالمسور، مٹن اور بیف کی قیمت بھی بڑھ گئی کپڑا، سابون اور الپی جی بھی مہنگی ہوئی ریپورٹ کے مطابق روحہ ہفتے کے دوران کھانے پینے اور روز مرہ استعمال کی اکاون بنیادی اشیاء میں سے ایک تالیس گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک سو تین تالیس فیصد تک مہنگی فروپ ہوئی سرک مرچ گزشتہ سال کے مقابلے میں ایک سو تین تالیس فیصد مہنگی ہو چکی ہے چکن کی قیمت بہتر فیصد انڈے باسٹ فیصد اور چینی کی قیمت گزشتہ سال کے مقابلے میں اکیس فیصد زیادہ ہو گئی بجلی گزشتہ سال کے مقابلے میں چیاسی فیصد، جوتے تین تیس فیصد مچس تیس فیصد، سابون اکیس فیصد اور کپڑا 20 فیصد مہنگا ہو چکا ہے ادارہ شماریات کے مطابق مارچ کے پہلے ہفتے ہفت روزہ بنیاد پر مہنگائی میں اضافے کی اوسط شہرہ 14.95 فیصد رہی تاہم خوراک زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ سے غریب طبقے کے لیے مہنگائی کی شہرہ 20.07 فیصد تک پہنچ گئی ہے اور دیری مافیا نے شہری انتظامیہ اور سندھ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے ایک بار پھر تازہ دودھ کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا جس کے بعد شہر کے بیشتر علاقوں میں دکانوں پر دودھ 130 روپے لیٹر فروخت ہونے لگا ہے ریپورٹ دیکھتے ہیں سمی نواز کی کمیشنر کراچی اینہ اہلی دودھ 130 روپے لیٹر فروخت ہونے لگا شہر میں دیری ملک اسوسییشن بے لگام ہو گئی دودھ کے قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا عوام کا کہنا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں غریب کس سے شکایت کرے دودھ 130 روپے لیٹر ہے لوگ کیا کرے گا غریب کدھر جائے گا نہ نوکری ہے نہ روزگار ہے نہ کسی کے پاس کاروبار ہے گھر کرائے گا ہے کوئی مسئلے ہیں اب ان کے اوپر کیا کریں کوئی قانون کی پازداری نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہر بندہ اپنے مند سے ریٹ بڑھاتا ہے اور گیراتا ہے تو میں عمران خان سے خواست کروں گا کہ وہ قانون کی پازداری کریں کمیشنر کراچی کی جانب سے دودھ کے سرکاری نرخ 94 روپے مقرر ہیں جبکہ دودھ فروش 36 روپے اضافے کے ساتھ دودھ 130 روپے فی لیٹر میں فروخت کر رہی ہیں کیمرمنٹ فرحان احمد کے ہمراہ سمین نواز 24 نیوز کراچی کرونا ویکسین کی حمایت میں سامنے آ گئے کرونا ویکسین لگوانے کے بعد ویڈیو پیغام میں وسیم اکرم نے کہا کہ وسیم اکرم نے کہا کہ ویڈیو پی ایس ایل کے سارے موسیو لڑکوں کو آج ویکسین لگی ہے جو میں ابھی لگا کے ہم بیٹھنا ہوں آدم اندیا کے لیے تاکہ کوئی مجھے افیکٹ نہ ہو بٹ میں نے اس پر پورا ہوم وک کیا ہے ڈاکٹر سے کوئشن پی پوچھے ہیں اور مجھے نے پوری طرح اکسپلین کیا ہے کہ یہ لگوانی مست ہے سو پلیز اس سے پہلے کہ آپ وہموں میں پڑھ جائیں دنیا کے وہموں میں پڑھ جائیں کہ یہ نہیں کرنا اسے یہ ہو جائے گا تا آئی ڈیا ہے کہ کووٹ سے پچھنا ہے اور اس کے لیے ویکسین اگر آپ کی ہو جائے تو it's the best thing to do so I wish you all the best and انشاءاللہ مجھے پلے یقین ہے کہ ہر پاکستانی کو ویکسین لگی مزید قبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد پاکستان میں پائے جانے والے پتھر دنیا بھر میں نایاب ہیں اسلام آباد بے رنگ بے رنگی قیمتی پتھروں کی نمائش دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر چکی ہے اسلام آباد میں سجی قیمتی پتھروں کی خوبصورت نمائش ملک کے مختلف لاکھوں سے نکلنے والے پتھر اس نمائش کا حصہ بنیں نمائش میں رکھیں پتھروں کی چمک ایسی کہ آنکھیں چندیا جائے نمائش میں یاکوت مرجان اکیق ایکوامیرین موتی اوپل سمیت ہر قسم کا قیمتی پتھر موجود تھا شرکہ کا کہنا تھا کہ پتھر قسمت بدل دیتے ہیں ہزاروں سال سے ہی انسان پتھروں کی خوبصورتی اور ان کے اسراروں کے جانب متوجہ رہا ہے زمانہ قدیم سے لے کر اب تک یہ قیمتی پتھر بے شمار زیورات میں بھی استعمال ہوتے آ رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی قدروں قیمت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ قیمتی پتھر چٹانوں سے نکالے جاتے ہیں جنہیں تراشنے کے بعد زیورات میں ڈھالا جاتا ہے جو آج کل لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے کیمرہ میں نوید احمد کے ہمراہ سبابجیر 24 نیوز اسلام آباد اور تین روزہ اسلام آباد ٹوریزم فیسٹیول شروع ہو گیا فیسٹیول میں پیرا گلائڈنگ سکائی ڈائونگ اور محافل موسیقی کے ذریعے شہریوں کو تفریح کے مواقع فراہم کیے جائیں گے فیسٹیول کا احوال بتا رہی ہیں روزین آلی سترہ سال بعد اسلام آباد میں فلائنگ اوپن ہو گئی اسلام آباد ٹوریزم فیسٹیول میں تینوں فورسز کے ساتھ شہری بھی ہواوں میں اڑنے کے خواب پورے کر سکتے ہیں تین روزہ ٹوریزم فیسٹیول میں سکائی ڈائونگ کے لیے پہنچ گئی پہلی دفعہ سیویلینز کو اپرٹونیٹی ملی ہے اپنے ملک میں سکائی ڈائونگ کرنے کی تو بہت زیادہ خوشی کا موقع تھا یہ ہم سب کے لیے پاکستان میں پیرا گلائڈنگ اسوسییشن کے پریزیڈن سجاد شاہ کہتے ہیں اگر حکومت کی اجازت رہی تو اسلام آباد ٹوریزم ہب بن جائے گا پروفیشنل سکائی ڈائونگ نے کہا ٹریننگ ضروری ہے کیونکہ اس میں سو فیصد رسک ہے اسلام آباد ٹوریزم فیسٹیول تین روز تک جاری رہے گا سکائی ڈائونگ اور پیرا گلائڈنگ سے جہاں پر ایڈونچرز ٹوریزم کو فروغ دیا جا رہا ہے وہیں اسلام آباد کی پرسکون فضاؤں میں یہ شہریوں کے لیے ایڈونچرز سپورٹس اور دلچسپ تفریح کا ذریعہ بھی بن گئی ہے کیمرمن اسمائل مغل کے ساتھ روزینہ علی ٹوینی فل نیوز اسلام آباد